ریکنسٹرکشن آف اممہ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ يَدْغُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِ وَسُلْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنَ تَشْرِكِ میرے بھائیو وزرگو اور دوستو اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو تمام مشغولیت سے نکال کر تمام شغولیت سے نکال کر اپنے کام میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگا دیا ہے اور اس مبارک کام کے لئے ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا انام ہے نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم تو انتوانی امولیاء اللہ سبحانہ و تعالی فضل اللہ انگرہ دائر دائر اللہ سبانہ و تعالی خورني دائر اللہ سبانہ و تعالی اللہ انگرہ دائر hormones انگرہ اللہ اللہ سب سے پہلے تو ہم سب اس بات کا اطراف کریں اس بات کا اقرار کریں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ ہم بالکل اس کام کے اہل ہیں ہم تو ناپاک ہیں گندے ہیں ہم سے اتنا بڑا کام کیسے ہوگا ہم اس کے بالکل اہل نہیں ہیں اس کا اطراف کریں تو ہمیں اور آپ کو اس کام کی عظمت آنے گی توانٹون یا مولیہ مولمولس کالی کتا کنا اقرار کتا کنا منگاکو کتا کنا محصود اللہ حتی کتا بہوہ ممان کتا تیدہ لایا بکر جین کتا ادلا اورنگ یا کتر اورنگ یا پنوہ دنگان دوسر اورنگ یا ممان کتا لایا انتو بکر جین برولہ توانٹون یا مولیہ بلا کتا سدار ناپکارے نی بہوہ اللہ تعالیٰ کا محصود کنال حتی کتا کبساران کر جین برولہ کتا کن فہم کبساران کر جین ہم ابنے آپ کو سمجھیں کہ ہم گندے ہیں ناپاک ہیں اللہ نے اپنے کرنس اسلام میں لگا کر ہمیں پاک کرنے کے ارادہ کر لیا توانٹون یا مولیہ kita yang kotor kita yang penuh dengan kekurangan اللہ سبحانہ وتعالی Dengan belas کسیان دی Dengan Kسیان دی اللہ تعالیٰ سیوکن کتا Dengan کسیان دی Hubung کن کتا Dengan کسیان دی Kerانا اللہ مو بایکی کتا اللہ تعالیٰ ناک ممبرسی کن سوچی کن کتا اسی لیگ اللہ کا کام وہی کر سکیگا اور وہی منزل تک پہت سکیگا اور اسی صلی اللہ کام لینگے جس کو اللہ پاک کر دیں Kerana tuan-tuan Hanya mereka Yang telah disucikan Oleh اللہ سبحانه و تعالی Boleh buat kerja اللہ سبحانه و تعالی Boleh sampai Kepada tahap Yang dikendaki Untuk buat kerja اللہ سبحانه و تعالی یقین کریں گا اللہ پاک ہم اسلام کے ذریعے سپاک سابدی کریں گا اور پیر اللہ ہم سکام لے گا Kita مجھے یقین Tuan-tuan Melalui kerja ini اللہ Akan sucikan kita Dan juga اللہ تعالیٰ Akan gunakan kita Untuk kerja dia Pہلے نبیوں کے اللہ Tربیت کر دیتا تھا Paak Saaf کر دیتا تھا Her Lain سے ان کی حفاظت کر دیتا تھا Her Lain سے ان کے اندر صفات سے مزین کر دیتا تھا پھر اللہ ان سے کام دیتا تھا Jadi نبی نبی دلو اللہ سبحانه و تعالی تربیہ مریکہ سوچikan مریکہ پلہار مریکہ دلم سرب بسربی اللہ سبحانه و تعالی بھگی مریکہ صفات صفات بارولہ اللہ گونہ کا نبی نبی انتو کر جا لیا اس لئے اس کام کے اندر سب سے پہلے پاکی کس چیز سے آئے گی صفائی کس چیز سے آئے گی ستھرائی کس چیز سے آئے گی کلام کی کام کی صلاحیت استعداد کس چیز سے پیدا ہوگی اس کے لئے اللہ نے اس کام میں سب سے پہلے مشورہ عطا فرمائے باری 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 نبی باری ماشورہ ذه باری طبر مشورہ کام کی راہوں کو ہموار کرتا مشورہ کام کی راہوں کو ہموار کرتا امت کے پاس اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے امت کی صلاحیت کا صحیح صحیح استعمال کیا جائے اس کے لئے صرف مشورہ مشورہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے امت کی صلاحیت کا بھی پتا چلتا ہے اور امت کی صلاحیت رستداد کا صحیح صحیح استعمال کیا جاتا ہے مشورہ یالی ایسا satu-satu perkara یا марنی دانی داننی تولا ہمارنی داننی دانی دانندہ کا تات آ راہ тобой کام کی صلاحیت کام کی صلاحیت مشورہ کی عمل ہے تولدیого کی صلاحیت کام کی زمن دانندہ مشورہ کام کی صلاحیت ایسی ہے شد طب، گاز وزمن داندہ ی حسنا ہی جسے نماز Jماعت کی نماز مожуہ مشورہ، کپسی موجود مشورہ، کپسی موجود سمائنگ برجمع جس سرہ جماعت کی نماز کے بغیر نماز کی کوئی احمیت نہیں ہوتی ایسی ہی مشورہ کے بغیر کوئی دعوت کی عمل کی احمیت نہیں ہوتی سپسی مانا کلو تیدہ سمائنگ برجمع نیلائی سمائنگ پون تیدہ کنیدہ بگیتولہ تون تون کلو کتر تبعو ساگامہ دنگا مشورہ مکہ عمالان عمالان انی پون تیدہ کنیدہ نیلائی اسی لئے کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہو رات بھر نفلے پڑھتا ہو لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو وہ آدمی کیسا ہے تو فرمائیں وہ جہنمی oleh کرانا itulah ada satu orang تانی ابن عباس رضی اللہ وانہم bahawa satu orang panjang malam dia سمائنگ برibadat panjang siang dia berpuasa tetapi dia tidak سمائنگ برجمع macam mana kedudukan dia maka diberitahu bahawa dia adalah ahli neraka اسی طریقے سے ایک آدمی دعوت کا کام کر رہا ہے ساری دنیا میں پھر رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے لیکن مشورے سے نہیں کر رہا ہے تو میرے دوستوں اس کے کام کی کوئی اہم نہیں دیں مجھے جو گر اتوان توان ساتھ ہو رہا dia بہو سا آگامہ dia بگی شروع دنیا mana mana pun dia پگی tetapi dia تاب بہا دنگان مشورات maka diaو پنیا خرجے دیسی دادہ آپ پر نیلائے موسیٰ یا دیبوا دیادہ آپ پر نیلائے جس طرح ایک آدمی جماعت کی نماز کے احتمام نہیں کرتا ہے اور اس میں شرکت نہیں کرتا ہے نفلے پر نفلے پڑ رہا ہے نماز پر نماز پڑ رہا ہے تلاوت پر تلاوت کر رہا ہے لیکن کوئی اس کی امادت خدا کیاں قبول نہیں بگیتو جگلہ تو انتو نہیں مولے سبتی مانا ساتھو رہا یا مانا دیس مایان نفل بانیا دی بچے قرآن بانیا دی پوسر بانیا دی سموہ دی با تتاپی تاس مایان برجمع میکر دیبنی اعمال ابادتی دادہ نیلائے دیسی سے اللہ سبحانہ وتعالی کیوں جماعت کی نماز امت میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ہے امت کے قلوب کو مجتمع کرنے کے لیے ہے امت کے قلوب میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہے امت کے احوال کو معلوم کرنے کے لیے ہے یہ اجتماعی نماز اس لیے ہے kenapa تون-tون سموہ دی برجمع adalah untuk menyatukan امت ini untuk menyatukan ہاتھی ہاتھی امت ini supaya امت ini kita akan dapat tahu satu sama lain apakah keadaan dan untuk ujudkan kasih sayang jadi inilah kerana itulah diadakan semayam berjemaah استماعیت سے takat پیدا ہوتی dalam kesatuan ini ada kekuatan استماعیت سے amal میں قوت پیدا ہوتی dalam kesatuan inilah akan wujud kekuatan dalam amal استماعیت سے محبت پیدا ہوتی dengan satu hati inilah akan wujud kasih sayang استماعیت سے amal کا پیلا ہوتا ہے dengan satu hati inilah amalan akan tersebar استماعیت نہیں ہوگی kekuatan amal kekuatan nilai dan tidak ada kekuatan میرے دوستو اس کے استماعیت کو قائم کرنے کے لئے یہ مشورہ انتو wujudkan satu hati inilah diadakan مشورہ جس طرح ابعادت پر جوڑنے کے لئے ummat کے لئے میرے دوستو جماعت کی namaz دی گئی ہے ایسی دعوت پر ummat کو جوڑنے کے لئے مشورہ دیا گیا سپتی منا انتو منیتو 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 دی گیا دیادکن سمائی برجماع انتو منیتو 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 دیادکن 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 مشورہ اسی دیگی مشورہ سی جدن مشورہ سی کام کرن حریک دائی پر یاد رکو فرز این این جو آدمی مسورہ سی کٹے گا وہ کام سے کٹ جو آدمی مسورہ سی چلے گا وہ کام سے جد جائے گا وہ کام والا بن جائے گا اور ان با کرن دیگا مسورہ دیگا سی 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 ایک آدمی کام کرتے کرتے بہت اس مقام ہو گیا وہ بھی مشورہ مہت عرب سی دیگی اس لئے ہمارے ہاں کوئی آزاد نہیں ہے دعوت کے کام میں امیر بھی مشورے کا پابند ہے مامورین بھی مشورے کے پابند ہے نہ امیر مشورے سے آزاد ہے نہ مامورین مشورے سے آزاد ہے جس طرح مامورین اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا امیر بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا مانا مامور پون تیدہ بولے بات ترجہ نیکو کہنڈا دیا بگیتو چونکہ امیر پون تولی باپاپا ایکو کہنڈا دیا سنیری مولانا علیہ السلام ربطاللہ علیہ تو مشورے کے اتنے پابند تھے اتنے پابند تھے اپنا علاج اور دوا تک مشورے سے کرتے تھے اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں تمام فرشتوں کے امام ہیں تمام مخلوقات کے امام ہیں ہمارے بھی نبی ہیں تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں تمام فرشتوں کے بھی نبی ہیں تمام مخلوقات کے بھی نبی ہیں تمام جناتوں کے بھی نبی ہیں اس کے باوجود میرے دوستو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے ہر کام میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے نبی کے پاہ جن نبی کے پاہ مخلوق وَلَاپنے صلی اللہ علیہ وسلم punya kedudukan yang begitu tinggi اللہ پرنتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برمشورہ dengan sahabat-sahabat kamu atas umur-umur usaha agama ini حکم دے رہا خدا وشاورہم فی الحمر فایذا عزمت فتوکل على اللہ فإن اللہ يحب المتوکلین آپ کو حکم دے جا جا رہا ہے آپ ہر امور میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیجئے اور جو مشورہ میں تیہ ہو جائے اس پر جم جائیے جم جائیے اس میں کسی قسم کی تردد کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو مشورہ ہو گیا اسی میں اللہ خیر پیدا کرے گا جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح برمشورہ dengan sahabat-sahabat تپر گناہ موسیقی کیلئے ہوا ہے جبتک وہ کام پورا نہ ہو جائے اس وقت کسی مشورے والے کو میرا دوستو آزاد اور خفلت سنیرانا 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 jadi tuan-tuan apabila kita telah مشورat tentang apa-apa kerja dan kita telah buat keputusan sehingga apa kerja yang kita telah putuskan dengan مشورat tidak dilaksanakan tidak disempurnakan maka orang-orang yang duduk dalam مشورat jangan kita rasa kita sudah habis jangan kita duduk dalam keadaan yang tenang سب کے سب اسی کام kita متوجه ہو جائے ایک fikر کے ساتھ اللہ kita متوجه ہو جائے اسی کا نام ہے فائزہ عظم تفتوکل اللہ بلے تلا بہت کپتوشان kita semua کنا تنفو kepada اللہ توجه kepada اللہ توجه kepada kerja itu inilah yang dikatakan yaitu فائزہ itu yang dikatakan kita برعظم dan bertوکل kepada اللہ اسی لئے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن dan sempurnakan maka saya tidak akan bertenang saya tidak akan berpuas hati مشورat سے اگر کوئی کام ہوا ہے اور التا بھی ہو جائے تو اللہ اسی لئے کر دیتے ہیں jadi kalau kita buat sesuatu دو dengan مشورat وalaupun kita telah buat silap tetapi kerana kita buat dengan مشورat وalaupun silap اللہ تعالیٰ akan betulkan اور آگے اللہ اس کو maaf بھی کر دیتے ہیں dan terus niya Allah maaf kan itu joh مشورat se huwa kerana kerana kita telah buat dengan مشورat مشورat ke sb se bada fayda jih hai ini lah manaf yang paling besar dalam مشورat ek tu khair ati hai tu kabai kan kandata diusere koi gilat di khuda maaf ke dua kalau telah bila ku apap apa ke selapan Allah ka maaf kan مشورat se ye bhout bada fayda hot ke ek admi meidan 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 satul lagi satul lagi dia putuskan dalam meswarat unto balik ruma jadi walaupun dia balik ruma dengan kaputusan meswarat satul orang lagi buah kerja dengan kaputusan meswarat orang yang balik ruma pun akandapa pahala sama sahaja orang yang keluar untuk bahu sah phir meswarat se sb sb benda fayda ya hote jem meswarat se koi kama ta hote hote se se s s kama berabar ke s s s w per kera di me dan buat usah satul orang diputuskan untuk jadi imam satul orang lagi diputuskan untuk buat khidmat ada orang lain diputuskan untuk urusan lain tapi oleh سب سے بڑا مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے مشورہ نفاق سے مشورہ نفاق سے اور کبر سے بچاتا ہے کارہ yang پہلیم بسار yang dapat منفاق در پر مشورہ مشورہ akan پلیحارا selamatkan kita در پر صفت نفاق dan juga کبر تکبر مشورہ سے چلنے والوں کے اندر کبر نہیں پیدا ہوتا مشورے سے چلنے والوں کے اندر نفاق اور منافقت نہیں آتی مشورے کے چلنے والوں کے اندر سے صفات رضاہیل کو اللہ ختم کرتا ہے dan بینے کتبات دنگا مشورہ مگا اللہ صلی اللہ کا حپوس کن سگلے صفات بروڑ دلہ ہاتھی کتے مشورے سے چلنے والوں کے اندر اللہ تعالی صفات حسنا زیادہ ہاتھی کتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتی صحابہ اکرام کو سوچنے کا موقع دیتی جب تک صحابہ کی راہ متفق نہیں ہو جاتی اکثر آپ فیصلہ نہیں فرماتی فیصلہ کو راہ دینے کا حق نہیں امیر کو راہ دینے کا حق نہیں امیر راہ سنے گا راہ میں غور و فکر کرے گا اللہ کی طرح متوجہ ہوگا کام کا نفا اور فائدہ دیکھے گا پھر اللہ جو دینے میں دا لیں گا وہ فیصلہ کرے گا سلپا ستو اپا یا اللہ تعالیٰ لتاک دلالا ہاتی دیا مکہ دیا کام با کپتوسن امیر راہ کا پابند نہیں ہے امیر راہ کا پابند نہیں ہے اکثریت کا اقلیت کا پابند نہیں ہے وہ ایک آدمی کی راہ با بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور کسی کی راہ اس کے سمجھ میں نہیں آئی ہے اس کے دل میں کوئی بات اللہ نے دالی ہے تو فیصلہ کر سکتا ہے وَلَاوپن اپا اپا چادنگان یا دیبری دیتا نمپا مکہ تاپی اللہ لتاک دلالا ہاتی دیا پکارے یا لائن مکہ دیبولی با کپتوسن ایک اپا یا اللہ تعالیٰ باگی دیا فہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر بدر کے موقع پر کہاں قیام کیا جائے ایک ہی صحابی کی رائے پر جو بہت ادنا درجہ کے صحابی ہیں انہوں نے رائے دیا اور فوراً حضور انہوں کی رائے پر فیصلہ کر دیا کیا کہاں قیام کرنا چاہیے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریت کا میدان ہو اور ساتھ میں کنع ہو فوراً آپ نے فسند فرمایا اور فیصلہ کر دیا jadi تون تون یا مولیاء باگی در صلی اللہ علیہ وسلم با کپتوسن مشورہ atas dalam peperangan bandar hanya dengan cadangan satu orang sahabat dia pun bukan sahabat yang terkenal بلا ditanya mana kita nak berkemah dalam peperangan badar sahabat tu kata يا رسول اللہ saya punya cadangan buat kemah di tempat dimana pasir tidak ada air dan bukan tempat yang lecah pasir kering dan juga tempat dimana mudah untuk mendapat air tapi telah buat keputusan dalam peperangan khandat atas cadangan satu sahabat baginda صلی اللہ علیہ وسلم telah buat keputusan untuk menggali صلی اللہ علیہ وسلم telah memberi cadangan dalam peperangan khandat bahawa kita tiga tiga penjuru kita selamat belakang ada bukit kita selamat tiga penjuru hanya satu 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 apa direction satu hala sahaja yang kita kena pelihara kalau kita korek gali parit dalam hala itu maka kita terpelihara kita boleh kita boleh terpelihara daripada serangan musuh dan juga kita akan dapat kita akan dapat pelihara daripada kesejukan maka baginda صلی اللہ علیہ وسلم telah buat keputusan terima cadangan dia dan Nabi tidak minta cadangan sahabat-sahabat lain atas satu sahabat punya cadangan Nabi telah buat keputusan jadi tuan tuan kita kena tau kepentingan musuh 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 nizam kain 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 perrogram terk kain kain perrogram musuh bukan hanya untuk putus program untuk kita putus kita punya jadwal musuh musuh fikr ka naam musuh adalah tuan tuan untuk kita fikir risau agar fikr nizam to hemahara sara nizam hemahara sara dبلik kain eq tanzim benda kalau kita tidak ada kerisauan tuan tuan semua kita punya majlis kita semua rancangan kita akan hanya jadi macam mana pertubuhan pertubuhan lain eq tahrik benda ataupun jadi macam satu pergerakan ini bukan satu pergerakan ataupun pertubuhan ini adalah satu kerja yang telah diberi kepada kita oleh rasulullah اور پوری امت کا کام ہے اور کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے کسی ایک قوم کا کام نہیں ہے کسی ایک ملک کا کام نہیں ہے کسی ایک برادری کا کام نہیں ہے یہ پوری امت کے ایک فرد کا کام ہے اس لئے کام تنظیم سے نہیں چلے گا پوری امت کی فکر سے چلے گا یہ مشورہ فکر کے لئے ہے فکر کو جمع کرنے کے لئے فکر کے ساتھ کام کرنے کے لئے اور فکر پر مجتمع ہونا کے لئے یعنی جو کام تاہ ہو گیا سکتی فکر اس پر ایک ہو جائے جس کو اتحادی فکر کے لئے اتحاد فکر کے لئے یہ ہے کہ اتحاد فکر رائے میں اختلاف ہو گا رائے کے اختلاف رحمت ہے اللہ کی رحمت کو کیجزتا رائے کے اختلاف کام در سہولت پیدا کرتا رائے کے اختلاف محنت کا میدان قائم کرتا لیکن رائے کے اختلاف سے جل کے اختلاف نہیں رائے کا اختلاف سیب دل کا اختلاف ہوگی یا تی اللہ کی ازاب کو کشتہ اسلی صحابہ کی رائے کا اختلاف ہوگی یا ف manure کو summers کردی لیکن جا فیسلا ہو جاتا تھا جا سب کرا ایک ہو جاتا تھا اس لئے ہر وقت اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھے اس لئے میرے دوستوں وہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتے تھے آج ہم اپنی رائے کو حق سمجھتے ہیں نئی معنی جاتی ہے تو میں غصہ آتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں میری رائے کو حمان لگو اس لئے سا ہو گیا اور یہ کہنا ایمان پر دیمانی کی علامت ہے کیا کرنا چاہیی یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورت کیا کیا کرنا چاہیی کیا کرنا چاہیی چلکہ دشمن سے آگے مقابلہ کرنا چاہیی یا مدینی مراکر دفا کرنا چاہیی صلی اللہ علیہ وسلم میں کام式 اور احد میں چل کے مقابلہ کرنا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ یہ نہیں تھی آپ کی منشاہ چاہیے کی مدینے میں رہ کر کے مدفا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کہنڈای اللہ سباہیے کیا تنگل دی مدینہ مدینے سے آگے بڑھ کر کے احد کے اندر جا کے ٹھہرنا یہ ہمارا قدم فتح یہ ہمارا قدم حملہ کرنے کا آپ اکثر حملہ کرنے کے ارادے سے نہیں ہوتے تھے حملہ کو دفاع کرنے کے ارادہ کرتے تھے مدینہ